اسلام علیکم فرنز کیسے آپ سب لوگ فرنز آج اس ویڈیو میں ہم ایک وولٹیج ریگولیٹر بنائیں گے جو کہ وولٹیج کو ریگولیٹ بھی کرے گا ایک ریگولیٹر پاور سپلائی ہوگی اور دوسرا جو امپیر کنٹرول ہے وہ سرکٹ بھی اس میں شامل کریں گے کہ اس سے جو کرنٹ ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے آج کے سرکٹ میں ہم کرنٹ کو بھی کنٹرول کریں گے وولٹیج کو بھی کنٹرول کریں گے مطلب ایک وولٹ سے لے کے تیس وولٹ تک وولٹیج کنٹرول ہوں گے اور ٹو ہنڈر یا تھری ہنڈر ملی امپیر سے لے کے ٹین امپیر تک ہم کرنٹ کو بھی کنٹرول کریں گے تو اس کے لئے ہمیں دو جو پاور ٹرانزیٹر ہیں ٹی آئی پی تیس پچپن یہ دو یہ لئے ہیں LM317 جو ریگولیٹر آئی سی ہے جو وولٹیج کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ ایک یہ ہے اور ایک ٹرانزیٹر اینپین ٹرانزیٹر ہے 13003 جو کہ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کا کام کرے گا دو پٹینشو میٹرز ہیں ایک بیس کے ایکہ ہے اور ایک پانچ کے ایکہ ہے اور اس کے بعد ان کی دو نابز ہیں اور ایک ٹو ٹونٹی اوم کا ریزیٹر ہے جو کہ فیڈبیک کے لئے LM317 کو دیا جاتا ہے آٹپورٹ سے ریفرنس پن کو اور دو ٹرمینلز ہیں ایک پیس ہے بورٹ کا اور ایک ہیٹسنگ ہے تو اس کو میں اسمبل کرتا ہوں اور سرکر ڈائگرام جو ہے وہ ویڈیو کے اندر میں لگا دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس میرا سیکنڈ یوٹیوب چینل انوینٹر کے نام سے ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے وہاں پہ جائیے اور اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اس پہ آنے والے دنوں میں بہت سی ویڈیوز آئیں گی تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں موسیقی 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 تو فرنز یہ وولٹیج اور کرنٹ کنٹرولر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے وولٹیج ہم چیک کریں گے تو اس وقت میں نے اس کو تیس وولٹ سپلائی دے دی ہے اب ہم سب سے پہلے وولٹیج کو زیرو کرتے ہیں یہ کہاں تک ہم یہ دیکھیں تو جو الم317 ہے یہ 1.25 سے دیکھیں 37 وولٹ تک یہ ریگولیٹ کر سکتا ہے میں تیس وولٹ پر اس کو اپریٹ کروں گا تو اس سے یہ دیکھیں مینیموم وولٹیج بھی ہمیں حاصل ہو چکے ہیں اب ہم اگر وولٹیج بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھیں 28.7 تک یہ چلا گیا ہے تیس وولٹ انپوٹ پر یہ جو ویریبل ہے جو امپیر والی ہے اس کو ہم جب ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وولٹیج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وولٹیج بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف یہ امپیر کو کنٹرول کرے گی کہ کچھ دو سے تین سو ملی امپیر سے لے کے یہ پانچ امپیر تک یہ کنٹرول کر سکتی ہے دو ٹرانزیسٹر ہیں اگر داس امپیر بھی دیں گے تو چلے گا یہ اس سے کنٹرول ہو جائے گی تو اس سے اب ہم لوڈ دیکھیں لیکن وولٹیج پر یہ کام نہیں کرے گا وولٹیج کو کم زیادہ نہیں کرے گا صرف امپیر کو کم کرے گا تو پھرنز یہ تھا آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ پر اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک و شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر دیجئے بہت زلدی میں دیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ